آج سپریم کورٹ میں انتہائی اہم کیس کی اہم سماعت ہوئی سماعت کون سی تھی اس کے بارے میں تمام لوگ بہت خوبی واقف ہیں کہ سلامبادہ ای کورٹ کے چھے جزز کا لکھا وقت آج سماعت کے جن دیکھو سپریم کورٹ کے ساتھ رکھنی لارچر بینچ نے اس پر سماعت کی سماعت میں بہت سارے مختلف پیلو سامنے آئے اور مجھ تو انتہائی اہمیت کے عامل ہیں کہ بعض پوائنٹس تاری جنرل کی طرف سے اٹھائے گئے بعض انتہائی اہم ریمارکس چیو جسٹس کارلی فائد ایسا کی طرف سے سمجھائے جسٹس منصور علی شاہ اور دوسرے جج سائیبان نے بھی اپنے اپنے ریمارکس بھی ہے اور یہ بات تو اٹھائی ہے اور اس بات کے پر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے یا کسی کو کوئی تطرین نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عدلیہ کے معاملات کے اندر مداخلت اور یہ کیسے مداخلت کرنا ہے بارل سمات کے درہاں یہاں بہت سارے دیگر اہم پہلو سمجھائے ایک بات بازی ہے کہ یہاں اس گول کے اندر جو کچھ اور ہے وہ ہو نہیں کہاں کروایا جائے بسران تین سو مقلا کا ایک لیٹر سامنے آیا بغیر دسترک کے وہ لیٹر بھی ایشو ہوا نہیں کروایا گیا اسی طرح اور بہت کچھ جو کہ ہوتا نہیں ہے کروایا جاتا ہے جس کے پیچھے بہت سارے معارکات ہیں تو یہ بات آج کی ہیرنگ میں انتہائی کلیر واد ہوئی ہے لیکن اس سے بھی موسٹ امپورٹنٹ پہلو جو اس سمات میں تھا وہ کمیشن کس طرح بنا کس نے بنایا اور اس کے مقاصد کیا تھے اور پھر تصدق جلانی صاحب کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا اس کے اوپر جو بڑی سیر حاصل کمنٹس ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ بہت کچھ واضح کر رہے ہیں مثلاً اٹارنی جنرل نے یہ واضح کیا عدالت کے اندر کہ جو ہی کمیشن انناؤس ہوا اور اس کے سربراہ کو انناؤس کیا گیا اس کے ساتھ ہی یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ کمیشن جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے بنایا گیا نو ڈاؤٹ اگر کومن سنس کی بات کی جائے اکل اسلیم کی بات کی جائے تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ اگزیکٹیف پرائم نیسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے دوسری طرف عدالتی عمور وہ عدالت ہیڈ کرتی ہے چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں تو بنانا تو کمیشن رضا مندی سے تھا نہ فرد وائد اگزیکٹیف کا یہ سواب دیت تھا اور نہ ہی یہ عدالت کا سواب دیت تھا اس کو پرام جانتے ہیں کہ فوری جو ہی ایشو سامجھایا چھ جزز کا خط سامجھایا اور انہوں نے عدالتی مور میں مداخلت کے نکتے کٹھایا اس کے فوراں ساتھ ہی فول کورٹ اجلاس ہوا اس کے بعد پرائم نیسٹر کی ملاقات ہوئی عدلیہ کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان موجود تھے دوسرے لوگ موجود تھے وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی آج وہ چیف جسٹس کے ریمارکس کی شکل کے اندر قوم کے سامنے آئی کہ وہاں پر پرائم نیسٹر نے پورے اعتماد سے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو یہ یقین دلیا کہ وہ خود کسی بھی طرح سے اس میں مداخلت کے قائل نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے اسی طرح عدالت بھی اس کے اوپر پوری طرح سے مطمئن تھی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا گیا اب معاملہ تھا کہ اس کی تحقیقات کون کرے معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے انتہائی اہم ہے جو ڈیشری سے ریلیٹڈ ہے عدالت سے ریلیٹڈ ہے جس سے ہر آدمی کو انصاف کی توقع جس سے ہر عام انسان کو یہ توقع ہے کہ اسے انصاف ملے گا اس کا مطلب ایسے سمجھیں کہ ہر شخص کا جو سب سے پہلا ٹکانہ بنتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ عدلیہ تو عدلیہ کی طرف دورتا ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا تو عدلیہ کا ذات ہونا یہ بہت ضروری ہے بارال کمیشن کے لیے غور کیا گیا اس ملاقات کے اندر جو ان اس ہیرنگ میں کمنٹ سے جو سماعت سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں یہ چیز واضح ہوتی ہے دو نام سامنے آئے جسٹس ناصر الملک اور جسٹس تصدق جلانی دونوں موتور نام جو ڈیشری کی تاریخ اندر دونوں موتور نام سمجھے جاتے ہیں بارال فائنل کورا جو تھا وہ سابق چیف جسٹس تصدق جلانی کے نام پر نکلا وزیر قانون آزم نظیر طارت صاحب کی ملاقات ہوئی ایک ملاقات دوسری ملاقات تصدق جلانی صاحب کو بتایا گیا کہ یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے جس کے ہیڈ آپ ہوں گے اور آپ کو نومینیٹ کیا گیا یہ وفاقی حکومت تاثر جو دیا گیا تھا کہ وفاقی حکومت نے یہ سارا کچھ کیا جبکہ نومینیشن اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کی جو آج کی ہیرنگ سے چیز واضح ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئی لہذا اور کوشش کی گئی کہ ایسی شخصیت کو سامنے لائے آ جائے جن کے اوپر کم سے کم انگلی اٹھیں مطلب کم سے کم آج کوئی مکمل تو نہیں ہے کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کوئی پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے ہیں انسان غلطیوں کا منبع ہے اس کے اندر غلطی ہیں سب کچھ ہے لیکن کم از کم اتنی ریشو ضرور نکالی جا سکتی ہے کہ کسی میں کم غلطی ہو کسی کے اندر زیادہ غلطی ہو تو ایسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا جو شریفوں نفس بھی تھا جنہوں نے اپنا ٹنیور بھی بڑا خوبصورہ طریقے سے نکالا انتائی کریڈیبل جا جن کو وقلہ برادری خود قرار دیتی ہے بڑے بڑے وقلہ قرار دیتے ہیں کہ تصدق جلانی صاحب کا نام جو ہے وہ کتنا مطبر ہے تو یہ نام سپریم کورٹ کی طرف سے سامنے آیا اس کو اکومت نے اسی طرح ایڈاپٹ کیا اعلان ہو گیا یہاں تک تصدق جلانی صاحب ان کو بھی انفارم کیا گیا کہ آپ اس کو ایڈ کریں گے وہ رضا مند تھے انہوں نے کہا جی کہ پہلے ٹی او آرز واضح کریں اس کمیشن کے تو اس کے بعد اگلی بات ہوگی زیادہ ٹی او آرز بنے کلیر ہوئے اس کے اوپر بھی شاید وہ رضا مند تھے جو آج کیئریں گے اس سے یہ ساری ثابت ہوتی ہیں اور یہی سماعت کا سب سے اہم ترین پہل ہوئے چیف جسس نے یہ واضح اندیا دیا ہے کہ جج صاحبان کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ فول کورٹ نہیں ہوا اگر وہ اسلامباد میں ہوتے تو شاید فول کورٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب نیکسٹ ہیرنگ جو پوسپون کی گئی ہے ٹونٹی نائن اپریل تک نیکسٹ ہیرنگ میں فول کورٹ ہو سکتا ہے یہ اشارہ جو ہے وہ مل رہا ہے مطلب جو پی ٹی آئی یا ان کی طرف سے فوری طور پر حد اعمال سامنے آ رہا تھا وہ شاید خواہش ان کی اگلی ہیرنگ کیو پر مکمل ہو جائے بہرحال آج اس سماعت کا سب سے عام پہلو جو تھا وہ تصدق جلانی کمیشن ہی تھا کہ آخر ہوا کیا کہ ایک شخص قومی سروس کے لیے اس خدمت کے لیے رضا مند ہے اس کے اوپر انکواری کرنے کے لیے بالکل تیار ہے لیکن جو ہی نام اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد فوری طور پر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کی ہیرنگ کے اندر یہ الفاظ سننے کو ملے کمنٹس ملے کہ جو یہ شریف آدمی کو اناؤنس کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر انتہائی شرمناک قسم کی کمپین اس کے خلاف شروع ہو جاتی ہے تصدق جلانی صاحب سے بہت ساری چیزیں منصوب کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے یہ الفاظ بھی استعمال کیے گیا کہ ہمیں بقادہ شرم آتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو انتہائی کریٹیپل شخص یہ تھی اسے کس طرح سے متنادہ بنانے کی کوشش کی گئی تو میں نے شروع میں کہا اس ویڈیو کے اندر کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا نہیں ہے بلکہ کروایا جا رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے محرکات کون سی ہیں ججز کو دمکیہ میز خط ملنا پہلے ہائی کورٹ کے اب سپریم کورٹ کے مطلب ایک خاتون کا نام نامکمل اڈریس نہیں ہے اور اس کے اوپر اور پھر اندر صفوف کا انتراکس اس کے اندر موجود یہ ایسی حرکتیں کون کر سکتا ہے اور سوشل میڈیا کا سب سے ایفیکٹیو استعمال اس ملک کے اندر کرنا کون جانتا ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ پچھلے کچھ برسوں کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پوری کی پوری کمپین لانچ کی جاتی ہے اور اپنی دورانے حکومت بھی باقیدہ ہر ہفتے کے بعد ایک ہی جلاس ہوتا تھا جس کو موصوف جو انقلاب کے بانی بن رہے ہیں کہ میں ہی جو اینا وہ سب سے بڑا انقلابی ہوں اور وہ ہیڈ کرتے تھے اور بغیادہ ٹارگٹ دیا جاتے تھے کہ جناب کس طرح سے کس شخص کو کس طرح سے ہم نے اس ہفتے رولنا ہے اس کو ہم نے بالکل نہیں معاف کرنا خواہ وہ کون بھی ہے مذہب سے تعلق رکھتا ہے سوشل لائف سے تعلق رکھتا ہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم کس طرح سے جائے وہ اس کی ساری کی ساری کریڈبلیٹی کو ہم نے لوس کرنا ہے تو یہ ساری معاملات تیہ پاتے تھے اور پھر اسی طرح سے پورا بھی کام چلتا تھا اس کی مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ جب یہ موہم شاید افریدی کے خلاف چلائی گئی تو کچھ جو ان کے سرکردہ لیڈر ہیں شہر افضل مروت اور دوسرے انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے کہ نہیں یہ غلط ہے ایسی عرقت نہیں کرنی چاہیے تھی تو حضر مشوانی صاحب کی طرف سے جواب آیا ان کو بقیدہ اس کا مطلب وہ زیادہ طاقتوار ہے نہ کہ وہ لیڈر جو جماعت کو لے کے چال رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے فوری طور پر اس ٹویٹ کو دریٹ کریں ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ مطلب چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں ایک کڑی سے کڑی ملتی ہے نا تو ایسے ہی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے جڑا ہوتا ہے منسلک ہوتا ہے اور وہ آگے بات بڑھتی ہے تو تصدق جلانی صاحب شریف آقے شریف آدمی تھے وہ اس چیز کو فیس نہیں کر سکے انہوں نے اس سے انکار ان ٹائم کی اوپر وہ رضا مند تھے حتیٰ کہ ان کو جگہ بھی بتا دی گئی کہ فلان شریعت کوٹ کے اندر وہاں اس بیلڈنگ کے اندر یہ وہاں پہ آفس ہوگا اور وہاں پہ اس کمیشن یہ اپنا کام کرے گا اپنی تحقیقات کرے گا آج چیف جسس صاحب کی کمنٹس نے یہ چیزیں بہت ساری واضح کی کہ جناب یہ کمیشن بنا کیسے تھا اس کا نام کس کی طرف سے آیا اور کس بنیاد پر سامنے آیا تو چاہتے یہی ہیں کہ کسی طرح سے اگر یہ مداخلت ہے تو اس کو روکا جائے آگے اپنی منزل کو ٹھیک کیا جائے پیچھے جو بھی ہونا تھا یہاں پہ تو اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ چیف جسٹس تک اس کے اوپر بھی وی لاغ بنانے میں ان کو اس کے اوپر بھی کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ عدلیہ ہے اور ہم اس کے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ساری باتیں کر دی جاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ کر دی جاتی نہیں ہے کروائی جاتی ہیں تو یہ معاملات سارے کے سارے آج کلیر ہوئے اس ہیرنگ کے اندر کہ آخری اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا تصدق جلانی صاحب کمیشن کو ہیڈ کرنے کیلئے تیار تھے آگے بڑھنے کیلئے تیار تھے انویسٹیگیشن کرنے کیلئے تیار تھے لیکن ان کے اوپر ایک طرف سے سوشل میڈیا سے دباؤ ڈالا گیا دوسری طرف سے ان کے اوپر باقیدہ کچھ بارس کی جانب سے حامد خان صاحب کا بیان یہ اور ریکرڈ موجود ہے کہ آپ نے عزت بچائیں تو اس سے آپ اندردہ لگا لیں اس طرح سے ان کو پریشرائز بھی کیا گیا کہ کہیں وہ اس کمیشن کو ہیڈ نہ کریں اور اس کی تحقیقات نہ ہو جائیں اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر یہ کمیشن اندر کون سی ایسی کریبل شخصیت ہے جو اس کو ہیڈ کرے اور سارے معاملات کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے تاکہ عوام کو جو کنفیوئن ہے وہ دور کی جا سکے جھوٹ جو اس قدر معاشرے کے اندر پریویل کیا گیا جس کو اس طرح گمائیا گیا اور پھر اس کو اتنا پرچار کیا گیا اس کا اس طرح سے انقلابات نہیں آتے ہوتے انقلابی کے لیے اپنا آپ درست ہونا بڑا ضروری ہے تو نہ ہی اس طرح دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں دنیا میں شاید کوئی ایسا انقلابی نہیں آج تک پیدا ہوا جس کا بیانی ہے جھوٹ پر مبنی ہو اور وہ کہے کہ میں انقلابی ہوں اور میں ہی انقلاب لانے کے لیے ہو سکتا ہے دوسری طرف بہت سارے کمی بیشی بھی ہو بہت ساری زیادتیاں بھی ہو گئیں نو مئی کے واقعے کے بعد لیکن آپ نے بھی جو کچھ کیا نو مئی کو وہ بھی سارا کچھ سامنے آتا ہے تو اب سوشل میڈیا کو کون کس طرح سے استعمال کر رہا ہے کتنا افیکٹیولی استعمال کر رہا ہے اپنے اپوننٹس کے خلاف یہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدق جلانی صاحب کے خلاف جلانے والے جو مہم جلانے والے لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے ان کو سامنے آنا چاہیے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی اور وہ شریف آدمی اس کمیشن کو ہیڈ کرنے سے پیچھے ہٹ گیا آج کی سماعت کے اندر یہ چیز سامنے آئی اور بہت سارے پہلوں سماعت کے لیکن جو عام کومن آدمی سمجھ سکتا ہے یا جو اس کو سمجھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جناب آخر یہاں پہ کوئی نہ کوئی شخص تو ایسا ہوگا جس کو ہم دوسرے کے نسبت بہتر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ان میں سے ایک نام کے اوپر اتفاق کیا گیا وہ سامنے آئے وہ انڈ تک راضی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ این وقت کی اوپر آ کر ان کی طرف سے انکار کر دی جاتا ہے کہ وہ واقعی انہوں نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تو آج کی ہیرنگ میں بہت سارے پہلو سامنے آئے ہیں اور نیکسٹ جو ٹونٹی نائن کو ہیرنگ ہوگی اس میں پوری امید ہے کہ فول کورٹ بیٹھا ہوگا اور فول کورٹ اس معاملے کو مزید دیکھے گا کہ آخر یہ ساری کی ساری گیم پلین ہے کیا